قد یسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ یاسین کے بعد آج ہم سورت السوافات جو ہے اس کا آغاز کرنے لگے ہیں تو یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور سوافات کا معنی بڑا ظاہر ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے آپ ابھی نماز پڑی تو نماز صفحیں بنا کر پڑی تو صفحیں بنانے والے ان کو سوافات کہا گیا ہے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اس کی ایک سو بیاسی آیات اور اس کے اندر پانچ رکھو ہیں جیسے سورہ یاسین کے تین بڑے موضوعات تھے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اس سورہ مبارکہ کے بھی بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہی مضامین ہے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے جیسے اس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے ایسے ہی وہ اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے وہ اس طرح کی سینکڑوں کائنات دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے ان اسی انی چیزوں کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہے اس کی ایک سو بیاسی آیات تعداد میں بہت زیادہ ہیں لیکن اپنی جسامت کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہیں یعنی ایک ایک لائن کے اندر تین تین چار چار جو آیات ہیں وہ پوری کی پوری آ جاتی ہیں لہذا تعداد آیات کی زیادہ ہے لیکن ان کا جو حجم ہے آیات کا وہ بڑا چھوٹا چھوٹا ہے اور ہر مکی صورت اس کے اندر جو مین مخاطب ہیں وہ اہل مکہ ہیں کافر اور مشرق ہیں تو مکی لوگ اور جو عرب کے لوگ تھے وہ شیر و شائری کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کا ماں بہل امتیاز بھی تھا تو شیر و شائری کو مد نظر نہیں رکھا گیا لیکن کافیہ ردیف اور ان کی جو ذینی ان کی سطح ہے اس کو ضرور مد نظر رکھا گیا ہے تو مرکزی موضوع اس کا جو ہے وہ ایمان بالاخرت ہے قیامت ہے اور قیامت کا آنا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جو اترازات تھے اہل مکہ کے منکرین کے ان میں نبی پاک علیہ السلام کو جادوگر کہنا اور اس قرآن مجید کو واضح جادو کہنا اور مجنون کہنا نبی پاک علیہ السلام کو اور ترہ ترہ کے اترازات کرنا وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بڑا واضح دلائل کے ساتھ اور تاریخی شوائد اور اقلی دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا ہے حضرت انسان کو ان کی حقیقت جو ہے وہ بتلائی ہے کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ ان کے جو خود ساختہ عقائد ہیں ان کو جو ہے وہ شکست دی گئی ہے خصوصاً اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں اہل مکہ کا عقیدہ ملائکہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں گھر پیدا ہوں تو تم زندہ دفن کر دیتے ہو تم بیٹیوں کو آر سمجھتے ہو اور فرشتوں کو میری بیٹیاں کہہ دیتے ہو کیسا تمہارا عجب فیصلہ ہے تو ان کے جو ملائکہ کے بارے میں عقائد تھے پہلی تین آیات مبارکہ میں ان کو واضح کیا گیا ہے اور ان کے زمن میں ہی جو عقیدہ آخرت اور قیامت ہے قسم جو ہے وہ تعظیم کے لیے نہیں ہوتی کہ ہم جب چھوٹے ہو کے قسم کھاتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے تو اس کے اندر تعظیم ہوتی ہے جب ہم قرآن کی قسم کھاتے ہیں ہوتی کوئی نہیں ہے قرآن کی قسم یہ ہماری سوسائیٹی میں رائج ہو گئی ہے قسم صرف اللہ کے نام کی ہے باقی قرآن مجید کی مام باپ کی کسی چیز کی کوئی قسم نہیں ہے اور ہمیں ویسے اٹھانی نہیں چاہیے قرآن حلف کے لیے نہیں بنا قرآن کے اندر جو لکھا ہے وہ تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے قرآن بھیجا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی ہے یہ عربوں کے مزاج کے مطابق اٹھائی ہے اور ایک چیز کی یقین دہانی کرنے کرانے کے لیے اٹھائی ہے پہلی تین آیات میں تین طرح کے فرشتوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد فوراً ان قسموں کے کھانے کے بعد قیامت کا ذکر کر دیا گیا اور اللہ کی توحید کا ذکر ہے واو قسم کے لیے ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ قسم ہی دیکھیں گے عرب جب قسم اٹھاتے تھے تو چار لفظ بولتے تھے واللہ بللہ تلہ للہ تو یہ اسی قسم کے ساتھ ہے واو قسم ہے اصوافات کھڑے ہونے والے فرشتوں کی صفہ جو کیسے کھڑے ہیں صف بنا کر کھڑے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت آئے گی فرشتے تو منتظر کھڑے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے حکم کے تم انہیں میری بیٹیاں کہتے ہو وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں حکم دے گا تو ہم اس کائنات کا پورا نظام تے و بالا کر دیں اور فزاجرات زجرہ پھر قسم ہے اززاجرات ڈانٹنے والوں کی زجرہ جب وہ جھڑک کر اور زجر و توبی کے ساتھ ڈانٹتے ہیں یہ کون سے فرشتے ہیں اب ایک منکر کے اوپر جب آتا ہے تو وہ آسانی سے اس کی روح نہیں نکالتا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک جھڑک کے ساتھ ہی اور ایک ان کے لب و لہجے کے ساتھ ہی کائنات کا پورا نظام ختم کرنے کی آتھارٹی ان کو دیئے جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو وہ ایک بانسری نمہ آلے میں جب پھونک ماریں گے تو کائنات تو ختم ہو جائے گی اسی طرح جب ازرائیل آتے ہیں تو روح قبض کر لیتے ہیں بادلوں کا فرشتہ ہے کڑک کا فرشتہ ہے بارش کا فرشتہ ہے اور بستیاں آباد ہوئیں گزشتہ نافرمان قوموں کی تو وہ بھی فرشتے کی ایک چیخ اور ایک تھوڑی سی عرکت کے ساتھ ہی وہ ساری بستیاں برباد ہو گئیں تو فضاجرات زجرہ یہ ہم جو لفظ بولتے ہیں نا زجر و توبیح یہ اردو زبان میں یہی اللفظ ہے فضاجرات پھر ڈانٹنے والوں کی ان فرشتوں کی زجرہ جو جھڑک کر ڈانٹتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ان کی قسم ہے یہ تو منتظر کھڑیں جب میرا حکم ہو کسی کی روح نکال لیں جب حکم ہو کسی نافرمان بستی کو برباد کر لیں فتالیات زکرہ یہ تالیات جو ہے یہ تلاوت سے بنا ہے تلایت لو تلاوت کرنا فتالیات پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تلاوت کرنے والے ہیں زکرہ قرآن مجید کی تو اس سے مراد جو ہیں وہ جبریل ایمین ہے جو قرآن مجید لے کر آ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر اور انبیاء کے اوپر جو ہے وہ یہ وئی لے کر آئے اور جو ان کا عقیدہ تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جبریل ایمین کے بارے میں دشمنی کا وہ بھی اس سے بیٹوین دا لائن جو ہے وہ ختم ہو گیا ان کا موقف تھا کہ جبریل مازالہ غلط وئی لے کر آئے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے اوپر اصل وئی تو تھی بنی اسرائیل میں یہ بنی اسرائیل میں کہاں سے چلی گئی تو فتحالی آتے ذکرہ پھر قرآن کی تلاوت کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کی قسم یعنی وئی لانے والوں کی تو یہ بڑے بڑے فرشتوں کی قسم کیوں کھائی تاکہ فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ اہل عرب کا ہے وہ ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پر معمور ہیں یہ لوگ یہ ان کے بیٹے بیٹیوں کا تصور ان کا نہیں ہے قسم اٹھا کے فرمایا اِنَّا اِلَا حَكُمْ لَوَاحِدْ اِنَّا کا مانا بے شک اِلَا حَكُمْ تمہارا جو اِلَا اور تمہارا معبود ہے لَوَاحِدْ لام کا مانا بلا شعبہ تاقید کے لیے ہے واحد وہ ایک ہی ہے یہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہا گیا تمہارے باقی سارے عقائد غلط عقائد ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پر معمور ہیں اور ان کو اللہ نے بڑی اتھارٹیاں دی ہیں تم جو ڈینگیں مارتے ہو یہ ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے کون ہے جی وہ معبود رَبُّ سَمَاوَاتْ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ رَبُّ سَمَاوَاتْ وہ آسمانوں کا رب ہے وَالْأَرْضِ اور زمین کا رب ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان اس کا بھی وہ رب ہے وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اور اللہ تبارک وطالعہ مشرقوں کا بھی رب ہے یہاں مغارب کا ذکر نہیں ہے یہاں مشرق کا لفظ بھی نہیں ہے مغرب کا بھی نہیں ہے مشرقین اور مغربین کا بھی نہیں ہے مشارق اور مغارب کا بھی نہیں ہے صرف مشارق کا ہے تو یہ کوئی اتنی ڈیفیکل بات نہیں کہ قرآن مجید میں بعض جگہ پہ اللہ رب المشرق ہے والمغرب ہے بعض جگہ پہ رب المشرقین والمغربین ہے بعض جگہ پہ رب المشارق ہے یہ سال کے 365 دنوں میں جو روٹیشن ہے اس کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ کا خالق اور مالک ہے مثلا جہاں اللہ مشرق اور مغرب کا راب ہے قرآن میں وہاں سے صرف دو طرف مراد لی گئی ہیں ایک مشرق کی اور ایک مغرب کی جہاں پر اللہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا راب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سردی اور گرمی میں سورج کا نکلنا ایک کنارے سے اور سردی گرمی میں نکلتا ہے دوسرے کنارے سے سردیوں میں دن چھوٹے راتے بڑی تو ہر روز سورج آپ نے ایک نئے مطلع سے طلوع ہوتا ہے وہاں اللہ نے دو کنارے مراد لی ہیں میں دو مشرقوں کا راب ہوں اور دو مغربوں اور جہاں پر اللہ نے فرمایا میں رب المشارق والمغارب ہوں تو ہر روز کا سورج کا نکلنا ہر روز جاند کا کسی جگہ غروب ہونا یہ اللہ تمام مشارق اور تمام مغارب کا راب ہے اگر یہ مشارق جمع کا لفظ ہے تو اس سے کتنے میکسیمم فگر مراد ہو سکتے ہیں تین سو پینسٹھ اللہ تمام مشرقوں کا رب ہے تو ہر روز سورج ایک نئے مطلع سے نکل رہا ہے تو میکسیمم پھر مشارق کتنے بنے تین سو پینسٹھ شمسی اعتبار سے تو اللہ تعالی رب ہے تمام مشرقوں کا یعنی اس کی پوری نظام کائنات میں کسی اور کی خدائی نہیں ہو سکتی فرشتوں کی بھی نہیں ہو سکتی وہ تو اللہ کے موتاج ہیں یہ جو دو تین آیات ہیں ان کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک خاص عقیدہ تھا اہل مکہ کا کہ جو ہمارے جنات ہیں ہمارے پاس جو جنات ہیں وہ جاتے ہیں آسمان پہ اور جو مالہ اعلہ کے فرشتے ہیں جو تمام کائنات کا نظام اپنے پاس اللہ کی قدرت سے رکھے ہوئے ہیں وہاں سے چوری چھپے ہمارے جن اور شیطان باتیں لے آتے ہیں اور اس سے ہمارے کام ہو جاتے ہیں بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور ہماری مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں یعنی ہمارے جنات طاقتور ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ جاتے ہیں اور آسمان سے چیزیں لے کر چپ کے چپ کے فرشتوں سے چپا کے لے آتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ایسی بات نہیں یہ جو ستارے ہیں یہ تو ہم نے آسمان کی خوبصورتی کے لیے رکھیں ان کے علاوہ تمہارا کوئی عقیدہ ہے ان کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا طاقتور تمہارا سرکش جن ہے بھی صحیح جیسے تمہارا عقیدہ ہے کہ ہم جاتے ہیں مالہ اعلیٰ میں اور فرشتوں سے چیزیں لے کے ہم چھین کے لے آتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایسا ہے بھی صحیح تو ہم نے اس کا بھی توڑ کیا ہوا ہے اس کا توڑ ہے ہمارے پاس شہاب ساکب تو شہاب ساکب کیا ہے آپ نے گاؤں دیاد کی زندگی میں دیکھا ہوگا آج کل تو صاف آسمان شہروں میں نظر بھی نہیں آتا پولوشن کی وجہ سے ہم زیادہ باہر رہتے بھی نہیں روشنیوں آن نیچے ہیں اوپر توجہ ہی نہیں ہوتی گاؤں دیاد کی زندگی میں بندہ باہر اگر لیٹا ہوتا تھا رات کو تو آپ دیکھتے تھے کہ ایک فوراں کچھ چیز چمکتی تھی اور ختم ہو جاتی تھی اور اس میں بھی بزرگ ہمیں بتاتے تھے یہ شیطان جو ہیں ان کو مارا جا رہا ہے تو یہ بات واقعی ٹھیک تھی وہ جو شہاب ساکب ہے اللہ فرمارا ہے اگر کوئی تمہارا جن اے مکہ کے لوگوں جن کا عقیدہ غلط ہے اگر کوئی تمہارا جن اتھارٹی رکھ کے اوپر آتا بھی ہے ہمارا شہاب ساکب اس کا وجود ختم کر دیتا ہے ہماری قدرت کی کوئی چیز تمہارے جنات اور تمہارے بڑے بڑے خود سختہ جو معبود ہیں وہ چورا نہیں سکتے نالات نامنات نحبل یہ اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو یہ حقیقت بھی بیان کر دی اور ایک سائنسی توجیح جو ہے وہ بھی بیان کر دی ہے اب دو تین آیات ذرا سمجھئے گا تاکہ اہل مکہ کا جو برا عقیدہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے اور اللہ کی قدرت بھی واضح ہو جائے اِنَّا زَيَنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِزِينَةِ نِلْكَ وَاقِبِ بے شک ہم نے ہی سجایا ہے السماع الدنیا دنیاوی آسمان کو کس کے ساتھ بِزِينَةِ نِلْكَ وَاقِب خوبصورت جو ستارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے آسمان دنیا کو سجایا ہے یہ دنیا کے آسمان پہ ہیں جو ہمارے قریب ہیں کیونکہ دنیا کا مانہ قریب ہونا ہے ہمارے قریب جو آسمان ہے اس پہ ستارے خوبصورتی کے لئے اللہ نے رکھی ہیں ان کے ساتھ کو عقیدہ وابستہ کر لینا یہ اے سچ اسلام میں کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں ایک بڑی بری جو ہے نا وہ حرکت آگئی ہے اور بس ایک عقیدہ لوگوں میں ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ جی ستاروں کا بھی کوئی علم ہے اسی وجہ سے لوگ ستارے قربی میں نجم کہتے ہیں اور ستاروں کا علم رکھنے والا کیا کہلاتا ہے نجومی تو ان کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنا یہ شریعت متارہ میں کہی نہیں ہے ایمان کما نہیں یقین ہے بھئی ستارے تو قسمت نہیں بتاتے ہاتھ کی لکیریں تو نہیں بتاتی تجھے ان کا ہاتھ کٹا ہوا اور پھر ان کی قسمتیں کہا جائیں گے یہ ہمارے ہاں ایک خود ساختہ چیزیں آگئی ہیں یقین اور ایمان سے بڑی دور ہیں ہوتی ہوں گی ستاروں کی باتیں بھی لیکن ایمان سب سے بڑا ہے جو اللہ رسول نے ہمیں قرآن میں دی ہے قرآن نے تو بڑا واضح کہا اللہ پہ ایمان رسول پہ ایمان اور تمہارے اعمال جو تم نے اپنے کر لی ہیں تمہاری برائیاں اور تمہارے اوپر عذاب تمہارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں اور کہیں تمہاری مسئیبتیں ٹل جاتی ہیں تو وہ تمہاری دعاؤں اور نیکیوں کی وجہ سے ٹل جاتے ہیں یقین دیا ہے تو یہ جو ستارے ہیں اور نجومی ہیں ان کی اوپر ایمان رکھنا یہ بالکل اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو عراف کے پاس گیا ہاتھ دکھانے کے لیے یا کسی نے کسی بتائیوی بات پہ یقین کیا تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد یعنی میں لے کر آئے یعنی حضور کی تعلیمات کا پھر انکار ہے اگر آپ کسی کی بتائیوی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں یقین اللہ پہ ہو ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور کیا سارائیاں ہیں کوئی حرج نہیں ہے ان کے اندر اگر سپورٹیو ہو جائیں تو ٹھیک ہے سپورٹیو نہ ہوں تو ان کو منوس نہ سمجھا جائیں ہم نے آسمان دنیا کو بنایا ہے ستاروں کی زینت ستاروں سے جو ہے وہ زینت بخشی ہے وحفظاً اور ہم نے محفوظ رکھا ہے اس آسمان کو من کل شیطان مارد من کا معنی سے کل شیطان ہر شیطان سے مارد مردود ہر سرکش اور ہر مردود شیطان سے ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہے یعنی مکہ والے لوگوں کا عقیدہ تھا کچھ کا کہ ہمارے جنات اور ہماری طاقتور چیزیں اوپر جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی چیزیں چوری کر کے لے آتی ہیں اور ہمارے کام ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ نے محفوظ رکھا ہے ہر سرکش شیطان سے لا يسماعون لا کمعنی نہیں يسماعون وہ نہیں سن سکتے اللہ المالہ العالی جو مالہ العالی ہیں بڑے فرشتے ہیں جو پوری کائنات کا نظام وہ کمپوزنگ اور فائنل اتھائٹی آرڈر نکالنے کی جن کے پاس ہے وہ مالہ عالی کائنات کی اور نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پھر وہاں کلمے چلنے کی آواز سنی تصریف اللہ کلام تو وہ کیا تھی جہاں پوری کائنات کا ہیڈ آفیس ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ یہ ہیں وہ مالہ عالی تو یہ نہیں سن سکتے عالم بالہ کی کوئی بات بلکہ وَيُكْزَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ وَاو کمانا اور يُكْزَفُونَ پھینکے جاتے ہیں یہ مارے جاتے ہیں یہ مِنْ كُلِّ جَانِب ہر جانب سے اٹھنے والے کائنات کے برے طاقتوار چیزیں شیطانی اگر اٹھتی بھی ہیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے دوحورہ ان کو بھگانے کیلئے مارا جاتا ہے وَالَهُمْ عَذَابُمْ وَاسِب اور ان کے لئے عذاب ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے یعنی دنیا میں اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ مارتا ہے جب ان کا آخرت اور اختتام آ جائے گا تو اس وقت پھر ان کے لئے عذاب ہوگا ان کے لئے کوئی جو ہے وہ چھٹکارے والی بات کسی جگہ پہ نہیں ہے اِلَّا مَنْ خَاتِفَ الْخَتْفَةَ ہاں تھوڑی سی استثناء ہے جی اس کے اندر اِلَّا ہاں مگر مَنْ جو خَاتِفَ لے اڑے اُچک لے الْخَتْفَةَ تھا کوئی بات اگر تمہارا کوئی جن اور اگر تمہاری کوئی بڑی اتھارٹی جو تمہارے نزدیک ہے اگر وہ واقعی کوئی چیز اچک بھی لے فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ سَاقِب فَاکَمَنَ پاسیہ تو اَتْبَعَهُ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کی اتباع میں آ جاتا ہے شِحَابٌ ایک شولہ ساقِب دہکتا ہوا ایک دہکتا ہوا شولہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے آسمان کی باتیں تم نہیں چورا سکتے یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کے پاس ہی ہے اب اس ان قسموں کے بعد ان چیزوں کی فائننگز کیا ہیں محبوب ذرا ان سے پوچھیں اتنا بڑا شعابِ ساقِب اتنا بڑا آسمان اس کے اتنے بڑے ستارے اگر ہم نے پیدا کر لیے ہیں تو کیا مرنے کے بعد ہم تمہیں نہیں اٹھا سکتے پورے فرشتے پوری کائنات کا نظام اگر ہو گیا ہے تو تمہیں ہم دوبارہ نہیں اٹھا سکتے مرنے کے بعد فَسْتَفْتِهِمْ فَاکَمَنَةُوْ اسْتَفْتِهِمْ آپ پوچھئے مَابوب ہم ان سے یہ ہے جی فتوہ اردو کا جو ہم لفظ بولتے ہیں نا عربی کا جی فلان جگہ سے فتوہ لے آئیں تو فتوہ کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا یہ عربی کا وہی لفظ ہے مَابوب پھر فتوہ آپ ذرا ان سے ہی لے لیں فَسْتَفْتِهِمْ مَابوب ان سے ذرا پوچھئے ان سے فتوہ لیجئے اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقَنْ کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے اَمْ مَنْ خَلَقْنَا یا جن کو ہم نے پیدا کر دیا ہے کیا ہم ان کو دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِينِنْ لَازِبْ اِنَّا بِشَكْ ہم نے خَلَقْنَاهُمْ ان کو پیدا کیا ہے یعنی جملہ انسانوں کو مِنْ تِينِنْ مَٹی سے مٹی کے گارے سے اور مٹی بھی کیسی ہے لازب چپکتی ہوئی مٹی مِنْ تِينِنْ لازب ہم نے انسان کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور مابوب جب آپ ان کو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ قیامت آنی ہے تو بَلْعَجِبْتَ یہ کیا کرتے ہیں بَلْعَجِبْتَ آپ تاجب کرتے ہیں یہ جب آپ ان کو باتیں بتاتے ہیں تو آپ ان کے انکار کرنے کے بعد آپ تاجب محسوس کرتے ہیں بَلْعَجِبْتَ بَلْعَجِبْتَ بَلْكَ آپ تاجب کرتے ہیں وَيَسْخَرُونَ اور یہ آپ کی نصیتوں کا مزاق اڑاتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَاوْکَ مَنَا اور اِذَا جَبْ ذُكِّرُوا انہیں نصیت کی جاتی ہے تو لَا يَذْكُرُونَ یہ نصیت بھی نہیں پکڑتے وَإِذَا رَأُوْ آیَتًا يَسْتَسْخِرُونَ اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو يَسْتَسْخِرُونَ یہ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں وَقَالُوا اِنْ هَازَا اِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ وَاوْکَ مَنَا اور کَالُوا یہ کہتے ہیں اِنْ هَازَا اِنْ نَهِ هَازَا یہ نہیں ہے اِلَّا مَگر سِحْرٌ مُبِينَ یہ واضح جادو ہے یہ تو جو محمد عربی لے کر آئے ہیں مازاللہ یہ تو واضح جادو ہے یہ کھلا جادو ہے یہ قرآن ٹھیک کتاب نہیں ہے یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے اور آخرت کی باتیں بھی ان کی کوئی اتنی کارامت نہیں ہیں بس صرف ہمیں ڈرانے کے لیے ہیں تو اللہ فرمارے مابوب جب آپ بتاتے ہیں اور یہ انکار کرتے ہیں آپ کو بڑا عجب محسوس ہوتا ہے کیونکہ حقیقت آپ کے سامنے اور یہ حقیقت سے بڑا دور ہیں اب آگے پھر انہی کی باتیں چلیں گے وہ کہیں گے ہم جب مر جاتے ہیں تو پھر ہمیں اٹھائے جائے گا دوبارہ وغیرہ وغیرہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک بیٹ کی کیفیت میں ان کو آقامہ سکھلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے قلوب و اعظان کو مزین فرمائے وما لئی اللہ البلا